پنجاب میں بھی قائد ایوان کا معاملہ لٹک گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس چھے ایپرل تک ملتوی ایوان میں آج نئے وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہونا تھا ڈیپری سپیکر نے رولنگ کے تحت اجلاس ملتوی کر دیا اوپوزیشن اراکین کا احتجاج گو نیازی گو کنارے جواب میں پی ٹی آئے خواتین نعرہ تدبیر کا نعرہ لگاتی رہی مسلمی اگنون کے اراکین نے اسمبلی کے اجلاس موفر کرنے کی مضمت بولے حکومت اپنی شکست کی وجہ سے خوف زدہ ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کا ایوان تماشا بن کر رہ گیا آج ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے امید ہے عدالت سے آئین کی بارہ دستی کا فیصلہ آئے گا متحدہ اپوزیشن کے نامزد وزیراعلا حمزہ شہباز کی اسمبلی میں گفتگو بولے آگ جو بھی کاریوائی ہوئی ہے وہ غیر آئینی ہوئی گھبراہر کا شکار ہو گئے خود ہی لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے اسلاس بلایا اور بھاگ گئے خمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عدالت اعظمہ کے پیسلے سے آئین اور کانون پی حکمرانی ہوگی پنجاب میں آج دو سو موزز میمبران ویڈیوز آپ کے چینلز پر چل رہی ہیں بیٹھی ہوئی ڈیپٹی سپیکر آتا ہے کہتا ہے یہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور اسی اصنا میں کہتا جی سیشن از ارجان پنجاب اسلابی کا اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن کا اسلابی میں مدھرنا حمزہ شہبازی کے عادت نے ایک سوٹھانوے اراکینے اسلابی شریک ہوئے اسلابی سیکرٹیریٹ میں لائٹس اور ایسی بن کر دیئے گئے اراکینے اسلابی نے اندھیرے میں روزہ افتار کیا عبدالعلم خان جہانگی ترین گروپ کے اراکین بھی اسلابی ہال میں موجود تھے اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے یہاں پر لائٹیں بند کر دی گئی ہیں یہاں پر ایسی بند کر دیا گئے یہاں پر پانی بند کر دیا گئے یہاں پر روزہ دار بیٹھے ہیں یہاں پر خواتین بیٹھے ہیں ان کے لیے پانی دیئے ہیں چھے تاریخ کو اجلاس ہوگا ساڑھے یارہ بجے تو اب دوبارہ الیکشن ہوگا یہاں پر سارا کیا نون نے یہ ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں کا رائٹ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو واپس لے کے آئے جو عمران خان صاحب کی ٹکٹ پر اور پی ٹی آئی کے اوپر الیکٹ ہوئے تھے تو ان کو واپس لینے گئے تحریک انصاف کے نامزد وزیراعلا چودری پر وزیلا ہی کہتے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی ونجاب اسمبلی کے احاتے میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے بولے تحریک انصاف کے لوگ اپنے عراقین کو لینے گئے جب واپس لے کر آئے تو مسلم لیکنون نے دھاوا بول دیا چودری پر وزیلا ہی نے کہا کہ چھے اپرل کو پورا نقشہ سب کے سامنے ہوگا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پنجاب اسمبلی کا اجلاس چھے اپرل تک ملتوی مسلم لیکنون کے رہنمہ رانہ مشروط خواجہ عمران عزیر سردار عویس لغاری سمیر دیگر کی مضمت بولے حکومت اپنی شکرس کی وجہ سے خوف زدہ ہے لیگی رہنمہ تاولہ تارر بولے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا غیر آئی نہیں ہے مزیع اعظم نے گورنر پنجاب توازی سرور کو برطرف کر دیا عمر سر فراز شیما نے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی نے نیک گورنر سے حلف لیا تقریب میں سابق وزیرہ علیہ پنجاب اسمان بزدار آئی جی پنجاب سمیر دیگر میمبراند صوبائے اسمبلی بھی موجود تھے گورنر ہاؤس پہنچنے پر عمر سر فراز شیما کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مزیع اعظم نے کہا کہ اسمبلی اجلاس تین ایفرل کے بعد ہونا چاہیے اسمبلی اجلاس ملتوی کر دیں میں نے کہا غیر آئینی کام نہیں کر سکتا پرویس خٹت میرے پاس کاغذ کا ٹپڑا لائے کہا دستخط کریں میں نے اپنے زمین کے خلاف دستخط کیے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی کام کیا پھر برطرف کر دیا گیا چودری سرور کی پریس کانفرنس کہا کبھی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی گالی بھی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا چودری محمد سرور گورنر ہاؤس چھوڑ کر ذاتی گاڑی پر رہائش کا روانہ ہو گئے چودری محمد سرور صاحب کے بارے میں جو آج خبر سنی اور اس پہ دکھ ہوا کہ چودری صاحب جیسے سینئر چودری صاحب جیسے پر خلوص محبل وطن کے بارے میں یہ جو فیسرہ کیا گیا ہے سراصل تکلیف کی بات ہے مون لی کے منہر فرکن جلیل شرکپوری کہتے ہیں چودری محمد سرور کو ہٹانے کا دکھ ہوا ہم چودری محمد سرور کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی نے سیاسی غلطیاں کی گورنر کو ہٹانا بھی غلط ہے سابق گورنر پنجاب کے ساتھ ہماری بھی بڑی محبت ہے بدلتی ہوئی سیاسی شورت احاد خاتونے اول کی دوست فرا خان دوبائے چلے گئیں فرا خان کے خامن جمیر گجر پہلے ہی اکتیس مارچ کو عمدی کا جا جاتے ہیں عثمان بزدار کی وزیرعال آفیس سٹاف سے بڑھائی ملاقات عثمان بزدار نے سٹاف ممبر کے پاس جا کر مصافحہ کیا آفیس سٹاف کی خدمات کو سراہا بلے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں محبتوں کو فراموش نہیں کر سکتا وزیرعال آفیس سے خوشگوار یادے لے کر جا رہا ہوں جبکہ اس امیلی سٹاف نے سردار عثمان بزدار کے لیے نے فاہشات کا ازہاد کیا منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف ہمتہ شہباز اور دیگر کے خلاف پریفرنس پر سماک کل ہوگی احتساب عدالت نمبر دو کے جلج رسیم احمد ویرکیس پر سماک کریں گے نئے پہ گواہان عدالت میں پیش ہوں گے ادھر منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے شہباز شریف کی اوبوری زمانت کی منصوحی کی درخواست پر سماک بھی کل ہوگی عدالت نے شہباز شریف کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے مائے مقدس کے پہلے روز ہی مائے مقدس کے پہلے روز ہی شادمان سستہ رمضان بازار میں شہریوں کا رش سبزی پھل اور چینی کے حضور کے لیے خریداروں کی لمبی کتارے لگی رہی شہریوں کا کہنا ہے کہ جن سبزیوں اور پھلوں میں سبسیری دی جا رہی ہے وہ میاری نہیں ہے ڈالوں کی قیمتے بھی مارکٹ کی نسبت چند روپے کم ہیں اُدھر رمضان بازار انتظامی کا کہنا ہے کہ آتا چینی گھی ڈالوں سبزیاں اور گوش نائم میں لگ کر ہی ملے گا سابق عزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا جاتے جاتے ایک اور کارنامہ مری میں چوبی سیاہوں کی موہ کے ذمہ دار اسسسٹن کمیشنر کو بہار کر دیا مقبول احمد کو دوبارہ اسسسٹن کمیشنر صدر فیصل آباد تائینات کر دیا دیبیاں روڈ ارسہ دراز سے ٹوپور کا شکار سڑکی ناکس صورتحال سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا سڑکے درمیان گھڑے پڑھنے اور پانی جمع ہونے سے حادثات معمول بن گئے ادھر سامناباد اسلامیہ پارک کی گلیاں بھی ٹوپور کا شکار سیورج کے لیے کھو دی گئی گلیاں تحال تعمیر نہیں کی جا سکیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کام مکمل کیے وغیر ہی ادھورہ چھوڑ دیا گیا سڑکی خستہ حالی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اہلِ علاقہ کے مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کینٹ اور والچن سمیت دیگر علاقوں میں دلاتاتو بجلی فراہمی کے لیے گریڈ سٹیشن کا افتتہ لیسکو چیف چالری محمد عمین نے فیتہ کاتا جنرل مینجر ٹیکنیکل عزیز و رحمان اور کارمن ویل گیمز اور اسلامیک سولیڈیریٹی گیمز کی تیاریاں پاکستان ریسلنگ ٹیم کے انتخابات کے لیے ٹریلز مکمل ملک بھر سے پہلوانوں نے شرکت کی ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر نیپس در ارشتر ستار نے ٹریلز کا جائزہ لیا ٹریلز کے بعد شہر اپنی ٹیم تشکیل دی جائے گی